بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 انتہائی امپارٹنٹ اربز نمبر 1 آجمودہ یہ جنری انفیکشن کیلئے اور میتا اور اس کی شانس کی نالیوں کیلئے انتہائی مفید ہوا دوسرے نمبر پر سیج یہ پین کو ریلیف کرتی ہے پروٹیکٹنگ دا باڈی اگنس اکسیڈیٹیو سٹیس انفلیشن بیکٹیریل انڈ وائرل انفیکشن کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے دیسرے نمبر پر جائفل کے بیج یا پھل یہ سٹرانگ ایکٹری بیکٹیریل پراپرٹیز رکھتی ہے اور یہ امیون سسٹم کو بڑے اچھی ترکے سے بوس کرتی ہے جو ہمیں انتہائی ضروری ہے اس کے بعد چار نمبر پر اشوگندہ یہ اس کا پھل استعمال کریں یا اس کے بیج استعمال کریں یہ ریڈیوز کرتی ہے انزائیٹی دور بلڈ سگر انکریز مسل سٹنک انڈ ٹریٹ آرثرائٹس چار نمبر پر ہلتی ہے ہلتی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بہت عام چیز ہے یہ انفلمیشن آنکھوں کی بیماریوں کے لیے آرثرائٹس کلسٹرول ان بلڈ انزائیٹی وحارہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد ہے روزمیری یہ ہیڈیک سٹامیک یہ اپیلیپسی یہ میموری کے لیے ہے اسٹیریا اور ڈیپریشن وحارہ کے لیے استعمال کی جاتا ہے اس کے بعد ساتھ نمبر پر لیسن آگیا یہ انٹی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے یہ انٹی انفلمیٹری ہے اور لیپر لور پراپرٹیز ہے یہ بلڈ کو پتلہ کرتی ہے سبزالہ جی کارڈما می ہیلپ ویڈ ڈائیجسٹیو پرابلم انکلوڈنگ آلسر یہ میدے کی بیماریاں اور آلسر کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے یہ موں کی نالیوں کی انفیکشن کو بھی ٹھیک آتی ہے دارچینی اسی طرح ہے انٹی ایکسیڈنٹ ہے انٹی انفلمیٹری ہے انٹی ڈیابیٹک ہے انٹی میکرو بیل ہے انٹی کنسر ہے لیپر لورنگ ہے اور اس کے آپ پی دل کی نالیوں کو بھی کھولتی ہے زافران یہ جہاں پہ کوئی بیماری ٹھیک نہ ہو رہی ہو یہ وہاں ہے زافران استعمال کریں یہ دل کی بیماریوں آئپٹریشنز ہٹامیک اور تمام بیماری یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایگانو یہ ہیل کرتا ہے اور اس کے بعد پیراسائٹ انفیکشن ہے کچھ چیز کار جائے یا اس کے لیے آپ انفیکشن ایک اٹھوس پہ لگائیں تو ٹھیک ہوتا ہے اور بہت ساری اس طرح کی دوسری چیز پہ سمانے ادرک آپ کو یہ نون چیز ہے اور یہ استعمال کریں تو اس کے پورڈ نوزیا اتھرائٹس مائگرین اینڈ ہائپر ٹینشن اس کے علاوہ جوڑوں کے در یہ تمام تر خانسی بغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انتائی مفید ہے میری ویڈیو اینڈ ہونے کوئے اللہ حافظ